مرشک نیوز بیٹا میں گیس پریشر نہ ہونے کے حلاف حکومت اور اپوزیشن ایم پی ایز نے گیس دفتر کے باہر دھرنا دے دیا نصیر آباد چہر میں تباہ حال سیوری سسٹم اور صفائی کی ابتر صورتحال انتظامات نہیں کیے گئے تو شٹر ڈاؤن کر کے سندھ بلوچستان قومی شہرہ کو بلوک کیا جائے گا منجوشوری میں ایف سی کمانڈنٹ کرنل راجہ شاکیل کا گورنمنٹ سپیشل سکول کا دورہ طلبہ کے جانب سے تسلیح بخش جوابات ملنے پر کرنل صاحب نے خوشی کا اظہار کیا مہنگائی کے طفان نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے غلام مصطفی شہرہوں پر صفائی نہ ہونے سے عوام مشکلات کا شکار ہے شاہد بلوچ پارلیمانی کمیٹی برائے سی پیک کا تین روزہ اجلاس گوادر کے مقامی ہوتل میں منقض ہوا گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر امان اللہ خان سے چیرمن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی انڈی ایم اے لیفٹی رین جرنل محمد افضل نے گورنر ہاؤس کوئٹا میں ملاقات کی ملاقات کے دوران صوبے میں ہاریہ شدید برفباری اور بارشوں سے ہونے والی جانی نقصانات متاثرین کی بہالی اور امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبتنے کے لیے انڈی ایم اے جیسے فال اداروں کا کردار قلیدی ہوتا ہے اور ہمیں اپنے اداروں کو مزید مستحقم اور فال کرنا ہوگا کیونکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے احسن انداز میں نبتنا کچھ گورنس کی علامت ہوتی ہے گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا از ماہ ہونے کے لیے مطلقہ اداروں کو دور جدید کے سائنسی آلات مشینری اور تربیت یافتہ ورکرز سے لیس کرنا ہوگا اس موقع پر گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر امان اللہ خان یاسین زئی نے چیئرمن انڈی ایم اے لیٹیننٹ جنرل محمد افصل کا صوبے میں انڈی ایم اے کی کابشوں کو سراہا آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کوئی جامی گیس پریشر نہ ہونے کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ایم پی ایز نے گیس دفتر کے واہر دھرنا دے دیا ہے اپوزیشن لیڈر مالک سکندر ارکان اسمبلی نصر اللہ زیرے اختر حسین لانگو احمد نواز بلوچ بھی شریک ہیں دھرنے میں حکومتی ارکان اسمبلی مبین خلجی اور قادر نائل شریک ارکان اسمبلی کی گیس کی ادم فراہنی پر گیس کمپنی کے خلاف نارے بازی چھتر سے آپ کو اپڈیٹ کریں ای این این جمعیت علمہ اسلام پاکستان کے ذلی صدر غلام مصطفیٰ قرارہ نے کہا ہے کہ بیروزگاری اور مہنگائی کے توفان نے عوام کا جینہ بحال کر دیا ہے پرسودہ نظام نے ملک کو غربت مہنگائی بیروزگاری اور بد امنی کی دلدل میں دکیل دیا ہے فیٹرالی مستوانت مہنگی کرنے سے عوام کے عوثان خطا ہو گئے ہیں جو بھی اقدادار سنبھالتا ہے مہنگائی اور ٹیکسوں کی بھرمار کر دیتا ہے حکومت عوام کے استحصال اور مہنگائی میں سابق حکومتوں سے بھی ایک قدم آگے نکل چکی ہے اس وقت ملک بد امنی مہنگائی بیروزگاری کی اماجگاہ بن چکا ہے روزگار تو چینے جا رہے تھے اب عوام سے جینے کا حق بھی چینہ جا رہا ہے سولہ ماہ میں عوام نے تبدیلی صرف مہنگائی کی شکل میں دیکھی ہے حکومت ہنگامی بنیادوں پر صفائی کی صورتحال کا نوٹس لے کر عوامی مسائل حل کریں رہنما بی این پی نے کہا کہ ملوچستان نیشنل پارچی عوامی کے مرکزی فانانس سیکریٹری میر شاہد بلوش نے رئیس انی نواز آبرو کی جانب سے دیئے گئے زہرانے کے موقع پر میڈیا وفت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مصبت سوچ ملکی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے غریبوں کے حقوق کا استحصال کرنے والے عوام کے خیر خواہ نہیں بلا رنگوں نسل عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں سبھی میں صفائی کی ناکس صورتحال نے عوام کی زندگی عجیرن بنا دی ہے صبائی و زلعی حکومت ہنگامی بنیادوں پر صفائی کی صورتحال کا نوٹس لے کر عوامی مسائل حل کریں رئیس انی نواز آبرو کی پارٹی سمولیت خوش آئند ہے نظریاتی سوچ رکھنے والی پارٹی ورکرز کے مسائل حل کرنا ہماری اولین ترجیحات میں ہیں دیرہ مراد جمالی کے عوام بابڑا کے نادوا سلوک گیس پریشر میں کمی سیوریٹ سسٹم مہنگائی بیروزگاری کے خیلاص چہری سراپہ احتجاج قومی شہرہ کو ٹائر جلا کر بند کر دیا گیا ہر طرح کی ٹرافک بند شہری مسافر خصوصاً مریض خواتین بچے پریشان باد ازاں قومی شہرہ کو آم ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا نیو سٹوڈیو سے پھل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز